یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے لوگو یہ قرآن کے بے حرمتی کا مہینہ نہیں آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں پورا پڑھنا فرض ہے نہیں نہیں جناب فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے ہاں سنت ہے اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ رمضان کے مہینے میں پورا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے اور وہ پورا پڑھنے کی چکر میں خوران مجید کی بے حرمتی کرتے ہوئے پڑھتے ہو تو تمہارے لیے سواب کا باعث نہیں گناہ کا باعث بن جائے گا یہ تمہارا لیے سواب کا باعث نہیں بنے گا اس سے تمہیں سواب نہیں ملے گا جو تم رٹی لگا کر دو دو جیسا پڑھتے ہو تم ایسا پڑھتے ہو کہ کسی سمجھ میں نہیں آتا دیکھو تمہیں جب کوئی کمپنی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے تو تم کیسے پڑھتے ہو تمہارے گھر کا دس لاکھ کا ایگریمنٹ بنتا ہے تو تم کیسے پڑھتے ہو جب تمہیں کئی بوائنٹ ٹیبر پر کچھ لکھا جاتا ہے تمہارے تعلق سے تم کیسے پڑھتے ہو وہ اہمیت کی چیز ہے سمجھ سمجھ کر رکھ رکھ کر پڑھتے ہو کہیں میرے خلاف تو کوئی ساجش نہیں اس بوائنٹ پیبر میں اس ایگریمنٹ میں میرے خلاف تو کچھ نہیں لکھا ہے کیا کوئی اور باتیں تو نہیں لکھی ہیں جب تمہارے اپنے ذاتی فیدے کی بات آتی ہے ہوتا ہے تم رکھ رکھ کر پڑھتے ہوتا کہ ذاتی نقصان نہ ہو جائے اور رب کے کلام کی بات آتی ہو تو تم کیسے پڑھتے ہو خبردار خبردار وہ حافظ قرآن وہ حافظ قرآن سے مخاطب ہونا چاہتا ہو جو قرآن کے حافظ تو ہیں لیکن یہ قرآن کو پیسہ کمانے کے لئے پڑھتے ہیں لوگو یاد رکھو امام عبدالوحاب محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے کہا جو کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر دنیا کمانے کی خاطر پیسہ کمانے کی خاطر عزت کمانے کی خاطر گھر بنانے کی خاطر دین اسلام کا کوئی نیک عمل کرتا ہے کیا کہا محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ نے جو کوئی شخص اس دنیا کے اندر دین کا عمل کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دنیا کمالو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ گھر بنالو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ پیسہ کمالو تو امام محمد بن عبدالوحاب کہتے ہیں رب تعالی اسے اس دنیا کے اندر اس کا بدلہ وہ ہی دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے قیامت کے دن اسے کوئی عزر نہیں ملے گا وہ حافظوں سے مقاتب ہوں میں جو اس مقصد سے خلانہ مجید کو پڑھتے ہیں کہ تاکہ تراوی پڑھانے کا زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے بیس ہزار بچیس ہزار پچاس ہزار اور ایک لاکھ کیا زیمان کی جا رہی ہے کیوں جناب ہماری آواز بہت اچھی ہے ہم بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اتنا پیسہ چاہیے اوہ حافظوں تمہیں خیامت کے دن یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کوئی عزر نہیں ملے گا کوئی ثواب نہیں ملے گا قرآن پڑھنے پڑھانے کا بلکہ تمہیں تو اس کا عزر دنیا میں عطا کر دیا گیا ہے پیسے کی شکل میں پیسے کی شکل میں لوگوں قرآن مجید اس لیے نہیں آیا ہمارے پاس اس کا لفظ ہمیں سمجھ میں نہ آئے اور لوگوں کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں پانچ دن میں پورا قرآن پڑھ لوں گا اس کے بعد ذمہ داری ختم اللہ اکبر یہ کہاں سے آیا تمہارے ذہنوں کے اندر یہ بات تمہیں کہاں سے سمجھ میں آئی رمضان تو تیس دنوں کا مہینہ ہے نا رمضان میں رب تعالیٰ نے تیس دنوں تک مغفرت کا اعلان کیا ہے رمضان میں رب تعالیٰ نے تیس دنوں تک رحمت عطا کرنے کا اعلان کیا ہے رمضان میں رب تعالیٰ نے تیس دنوں تک برکت عطا کرنے کا اعلان کیا ہے اور تم کیا سمجھتے ہو پانچ دن تک تراوی پڑھ کر رمضان کا حق ادا ہو گیا تمہارا تم یہ سمجھتے ہو اگر کہ پانچ دن تراوی میں پڑھ لوں گا اور اس کے بعد بزنس میں لگ جاؤں گا تین دن کی تراوی پڑھ لوں گا پھر بزنس میں لگ جاؤں گا ایک دن کی طرح نہیں پڑھ لوں گا پھر تجارت میں لگ جاؤں گا تو لوگوں رب تعالیٰ کے نبی نے یہ بد دعا کی ہے ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروالے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک دن کی ترابی پڑھنے سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی گیرنٹی ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو دین دن کی ترابی پڑھ لینے سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی گیرنٹی ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو دس دن کی ترابی پڑھ لینے سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی نہیں نہیں لوگوں یہ پورا مہینہ ہمیں کمر کس کر کمر کو بان کر محنت کرنی ہے رب تعالیٰ کے حضور میں رب تعالیٰ کے حضور میں ہمیں محنت کرنی ہے صبح و شام اس کی بارگاہ ہمیں سستے کرنے ہیں اس کی بارگاہ میں رکو کرنا ہے اس کی بارگاہ میں قیاب کرنا ہے اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر صبح و شام افطار کے وقت دعا کرنا ہے مولا مولا یہ گیارہ مہینے تیری تاعت ہم نے نہیں کی مولا مولا ہم نے نوازیں بھی چھوڑی ہے ہم نے تیری نافرمانی بھی کی ہے مولا ہم نے جھوٹ بھی کہا ہے ہم نے سودھ خوری بھی کی ہے مولا یہ رمضان کی رحمتوں کے مہینے میں ہماری مغفرت فرما دے مولا ہماری مغفرت فرما دیں یہ دعا کرنا ہے سبوشا تب مغفرت ہوگی